صلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ شفیع المذنبین وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدیہ رحمتاً للعالمین قابل صد احترام دوستو بزرگو اور بھائیو اس میں فلمیں تشریف فرما محترم مکرم معظم تمام تر آل مرتبت علماء کرام سناخانان عظیم تر آشقان رزالت معاب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل کے مذبان دوستو اور مہمان دوستو جو خوبصورت ترین محفل آپ نے سجائی ہے حسن ظاہری کے اعتبار سے اور حسن معنوی کے اعتبار سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے دربار علی میں قبول فرما لے بروز قیامت میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے اس بار ایسا ہے کہ گزشتہ روٹین تیرہ سالوں کی تاریخ میں کچھ ایسی رہی کوئی بڑا سا عنوان اپنے اس المنحاج مسجد کے مرکز میں بیان کرتا ہوتا تھا یہاں ڈیٹیل کہہ چکنے کے بعد اردہ گرد کی مجالس اور محفل اور مساجد میں سیکنڈلی بیان کیا کرتا تھا کچھ اللہ کے طرف سے ایسا ہو گیا آج جو عنوان میں نے آپ کے لئے تلاوت کیا اردہ گرد دو تین چار جگہ پہلے بیان ہو چکا اور میرے اپنے مرکز میں آج پہلی بار بیان کر رہا ہوں لیکن کیونکہ میرے اپنا مرکز ہے اس لئے یہاں وہ بھی بیان کروں گا جو مختلف تین چار مساجد اور محفل میں آپ نے سنا اور اللہ کی توفیق سے مرکز ہونے کا جو حق ہے اسے نبھانے کی کوشش بھی کروں گا یعنی اس سے ڈبل کرتے ہوئے اپنے مرکز میں انشاءاللہ اول عزیز بیان کروں گا عنوان دلچسپ ہے کئی جگہوں پر ایک دم سے سمجھ آنے والا ہے اور کئی جگہوں پر ایک دم سے سمجھ آنے والا نہیں ہے ہے سارا قرآن حکیم سے لبریز عنوان کیا ہے تاجمہ سمات کیجئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا انہو لذکرن لکا اے معبوب یہ جو قرآن ہے یہ تو آپ کا ذکر ہے صدق اللہ مولانا العزیم یہ قرآن آپ کا ذکر ہے میں جو کہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہوں اس لئے مجھے بڑی تسلی سے اور تحمل سے اس عنوان کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے یہ قرآن آپ کا ذکر ہے عنوان ذہن میں بار بار اتاری ہے اہل سنت آپ کے ہاں ایک جملہ بڑے زمانوں سے چلتا چلا آ رہا ہے یہ قرآن حضور کی نات ہے علماء آپ کو بتاتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں آپ سنتے بھی ہو محسوس بھی ہوتے ہو اور یہ جملہ ایک دم سے سنا جائے تو ایک محبت والے مومن کے دل میں راحت بڑی پیدا ہوتی ہے کہ سارا قرآن حضور کی نات ہے دل میں محبت مچلتی بھی ہے احساسات جو ہیں وہ لذت مند بھی ہوتے ہیں ذہنوں کے اندر اُبھرنے والے خیالات کو تسکین بھی محسوس ہوتی ہے انسانی وجود تھوڑی دیر کے لیے جیسے اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوتہ زن ہونے کو تیار ہو جاتا ہے بہت سارے احساسات اس جملے کے پیچھے سارا قرآن حضور کی نات ہے رب کا اینات نے کہا سارا قرآن حضور کا ذکر ہے بات تقریبا ملتی جلتی ہے ویسے قرآن حضور کی نات ہے یا قرآن حضور کا ذکر ہے بات ملتی جلتی ہے آئیں آج اس جملے کو قریب سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے بھی یا ایسا نہیں ہے میں قرآن حکیم سے بہت ساری آیات آپ کے لئے تلاوت کرنے لگا ہوں سننے کے فوراں بات فیصلہ ہو جاتا ہے یار واقعی رب کائنات نے جو کہا تھا قرآن حضور کا ذکر ہے تو ایسا ہی ہے ایک دم سے یوں فیصلہ کرو گے آپ آئیں میں وہ تلاوت کرتا ہوں آپ کے لئے آیات رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یہ جو آیت میں نے آپ کے لئے پڑھی ہے مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس میں رسول پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ہے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا یہ آیت اتنی مشہور زمانہ ہو گئی مسلمانوں کے ہاں خاص کر کہ اہل سنت کے ہاں فوراں میں نے ترجمہ نہیں بھی کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی یہ تو رسول اللہ کا ذکر خیر ہے وَالدُّوحَا مَابُوبَ آپ کے چہرے دِل رُبَا کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آپ کی ذُلْفِ اَمْبَرِی کی قسم لَا اُقْصِمُ بِهَادَ الْبَلَدِ جس شہر میں آپ رہیں اس شہر کی قسم یاسین ہے سردار طاہا روشن تیشانی والے اَجْشَا يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اے نبی آپ رسول ہیں شاہد ہیں مبشر ہیں داعی إلى اللہ ہیں آپ چمکتے ہوئے چراغ ہیں روشنیاں بانٹنے والے روشنیاں دینے والے سمجھ آگئے فوراں یہ حضور پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ہے ابھی میں وہی آیات آپ کے لئے پڑھتا چلا جا رہا ہوں جن میں آپ کو فوراں سمجھ آنے والی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ کا احسان عظیم ہو گیا ایمان والوں پر اپنا محبوب رسول عطا فرما دیا فوراں سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی یہ قرآن تو رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ مسلسل یہ الفاظ پاک رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں ردب اللسان ہے سمجھ آگے کی وضور کا ذکر ہے یہ ساری آیات وہ یا ایوہ المززمل چادر تان کر لٹنے والے اب کھڑے نہیں ہوں گے نماز نہیں پڑھیں گے یا ایوہ المدسر چادر پہن کر نماز پڑھنے والے یہ ساری رسول اللہ علیہ السلام کی ادائیں ہیں تو میں بس کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ آیات آج نہیں کہنی ہے جو آیات اس سے قبل ہم جانتے ہیں وہ آیات مجھے نہیں کہنی ہیں لہذا میں یہ چپٹر کلوز کر دیتا ہوں یہ آیات اور ان جیسی اور بہت ساری آیات فوراً مسلمانوں کو سمجھاتی ہیں کہ یہ قرآن حضور کا ذکر ہے اب آئیں ذرا تیاری کرتے ہیں جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں جس مقصد کے لئے آج میں نے آپ کو تھوڑی دیر کے لئے جہاں بٹھانا چاہا رب کائنات نے قرآن پاک میں بہت ساری آیات ایسی بھی ارشاد فرمائی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ قرآن حضور کا ذکر نہیں ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں ان فرعون علا فی الارض فرعون نے زمین میں سرکشی مچائی ان الشیطان لکم عدوهم مبین شیطان تمہارا کل دشمن قلیاء ایوہ الكافرون و کافروں محسوس کر رہے ہو میں چھیڑ نہیں رہا فوراً سمجھا رہی ہے ابو لہب کا ذکر فرعون کا ذکر شیطان کا ذکر کافروں کا ذکر اذا جاءک المنافقون قالو نشہدو انکا لرسول اللہ منافقوں کی بات اگر کبندہ برنے والا مرد ہے تو جو پیچھے وارث لوگ ہیں ان کو یہ حصہ اس کو دینا ہے یہ حصہ اس کو دینا ہے یہ حصہ اس کو دینا ہے لڑکی ہو تو یہ حصہ منڈا ہو تو اس کو یہ حصہ یہ تو وراثت کی بات قرآن حقیم نے کہی اقیم السلاة واتو الزکاة نماز قائم کرو زکاة ادا کرو یہ تو نماز کی بات ہے دوزق میں جائیں گے لوگ کافر ہمیشہ اس پر رہیں گے یہ تو دوزق کی بات ہے جنت میں نہریں جاری ہیں تو قرآن پاک تو جنت کا ذکر ہے کٹائی والے دن حق ادا کیا کرو یہ تو اشر کی بات ہے کتب علیہ کو مستیام روزے رکھا کرو تم پر روزے فرض ہیں یہ تو روزوں کا ذکر ہے جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں انہیں مردہ مت کہو یہ تو شہیدوں کی بات ہے یہ تو پیغمبروں کا ذکر ہے انوان اب سمیٹنے لگا ہو رب کائنات نے کہا یہ تھا یہ سارا قرآن حضور کا ذکر ہے ہم نے جب تلاشا تو بہت ساری آیات ایسے ہی نکلیں فوراں حضور کا ذکر اور جب تھوڑا تھا مزید تلاشا تو یوں لگا اس میں تو ابو لہب کا بیان وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَتَب ابو لہب کی بیگام کا ذکر وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَتَب فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَد یہ تو ابو لہب کی بیگام کا ذکر نکلا فرعون کا ذکر نکلا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى یہ تو قارون کا ذکر نکلا یہ تو عبراہیم علیہ السلام کا ذکر نکلا اسمائیل علیہ السلام کا ذکر نکلا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نکلا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نکلا اِذْ قَالَ يُوسفُ لِأَبِهِ يَا أَبَدْ یوسف علیہ السلام کی حسن کے تذکرے نکلے اس میں نماز کا بیان نکلا اس میں تو وراثت کی احکام نکلے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُو جَهُمْ مسلمانوں ایمان والوں سے کہو محبوب کے نگاہیں نیچی رکھا کریں چلتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھا کریں یہ تو طہارت نفسی کی بات لیکن رب کا اینات نے کہا جو کچھ بھی ہے اِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكْ ایمان والوں تمہیں سمجھنا چاہئے میں کہہ جو رہا ہوں کہ ذکر میرے محمد ہی کا چل رہا ہے بات یقین نہ سمجھنے والی ہوتی چلی جا رہی ہے میں کہہ جو رہا ہوں اِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكْ یہ قرآن اے محبوب آپ ہی کا ذکر ہے آج میں گفتگو کا آغاز چونکہ میری مدلس میں چند دوست ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ ہم نے اس گفتگو کے بعض حصے پہلے سنے ہیں میں پہلے ان کی تسکین قلب کے لیے پہلے کوئی اور آیت لے آتا ہوں ذراعون کا دل ٹھنڈا ہو جائے پھر میں پلٹ کر آپ کی طرف آتا ہوں میں یہی آیت جو ابھی آپ کے لیے پڑھئی یہی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں یہ بھی ان کے لیے نیا پیغام اور وہ بھی ان کے لیے نیا پیغام جو لوگ مر جائیں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو ہم تمہارا مال کم کر دیں گے آزمانے کے لیے ہم تمہارے بچے مار دیں گے آزمانے کے لیے ہم تمہاری جان میں نقصان پیدا کر دیں گے تمہیں آزمانے کے لیے ہم تمہارے پھلوں میں نقصان پیدا کر دیں گے تمہیں آزمانے کے لیے کتنی احیات ہیں جو بالکل دلچسپ اور نئے ترین انوانات اپنے اندر رکھتی ہیں میں یہی نہ پہلے کہہ دوں کوئی صرف کہوں گا تو پہلے ہی کہوں گا تمہیں یہی نہ پہلے کہہ دوں نئے لوگوں کے لیے تو ویسے ہی نئی اور پرانے سامین کے لیے بھی نئی سن لیتے ہیں ربے کائنات ہے کہ ہم آزمائیں گے تمہارے مال میں نقصان ڈال دیں گے تمہاری جان میں نقصان ڈال دیں گے تمہاری اولاد میں نقصان ڈال دیں گے تمہارے پھل میں نقصان ڈال دیں گے تمہیں بیمار کر دیں گے تمہیں آزمائیں گے مولے کائنات یہ آزمائش کہاں یہ آزمائش جان میں نقصان کی بات ہوئی ربے کائنات ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر ہے مال میں نقصان کی بات ہوئی کہا میرے محمد کا ذکر ہے یہ بھی سمجھ آتی نہیں ہے ویسے تھوڑی دیر کے لیے کہا تو مرے پھلوں میں نقصان ڈال دوں گا کہا یہ بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہاتھ دو گئی ہے جان میں نقصان مال میں نقصان پھلوں میں نقصان اولاد میں نقصان کاروباروں میں نقصان کہا یہ سارا میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے یا رسول اللہ میرے آقا میرے حضور سمجھ نہیں آ رہی قرآن کہتا ہے یہ آپ کا ذکر ہے اور ہم جب ترجمہ سنتے ہیں تو میرے حضور بات سمجھ نہیں آتی ہے اب سنے حدیث کا بیان جوڑوں گا فوراں سمجھ آ رہے گی رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گا جب آپ سے یہ پوچھا گیا میرے حضور ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ علیہ السلام نے کہا پوچھو کیا بات ہے کہا حضور ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں کسے دی گئیں کہا ہم نبیوں کو کہا حضور آپ کے بات رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم سے جتنا زیادہ قریب ہوگا جو ہم سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنی اس کی آزمائشیں زیادہ ہوگی قرآن بولا ہم جان میں نقصان ڈالیں گے ہم مال میں نقصان ڈالیں گے ہم پھل میں نقصان ڈالیں گے ہم تباری دولت میں نقصان ڈالیں گے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے جس کی آزمائشیں جتنا زیادہ ہوگی اللہ اسے میں محمد سے قرب اتنا زیادہ اتا فرمائے گا یہ سمجھ آگئی یہ مالوں کا نقصان یہ جانوں کا نقصان اصلا میں اندر کھاتے قرب محمد کی بات چھڑی جا رہی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قرب کی کہانی چھڑی جا رہی ہے رب کا اعنیت نے کہا دیکھیں میں نے کہا نہیں تھا مال کی بات نقصان کی بات دولت کی نقصان کی بات بچوں کے نقصان کی بات لیکن حقیقت العمر یہ ہے کہ اندر کھاتے ہم اپنے مصطفیٰ سے قریب ہونے والوں کا قرب بیان فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّهُ اچھا چلیں اب وہ جو ہیں اب وہ ذرا انتظار کریں اب وہ جو ہیں پرانے سامین وہ ذرا انتظار کریں اب میں ذرا اپنے نئے دوستوں کا کچھ نہ کچھ کہوں میں پلٹ کر پھر آؤں گا میں نے اللہ سے ارادہ مانگ لیا کہ اے اللہ کل پھر میں یہی انوان چھیڑنا چاہتا رب کائنات نے کہا ابو لحب کی ہاتھ ٹوٹ جائیں لگا یہ تو صاف صاف سی بات ہے کہ ابو لحب کا بیان ہے لیکن رب کائنات نے کہا ویسے میں آپ کو ایک علماء جوں گے اس میں افیل میں کافی سارے تشریف فرما ہے ایک مخصوص سٹائل سے بات کہوں اسے چاہو تو علم الامثال کے ذریعے کہلو چاہو تو قیاس کے ذریعے بات کہلو میں ایک مخصوص سٹائل آپ سے کہنا چاہوں گا یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ یار استاد یہ کیسے ہے کہ قرآن پاک میں تو 6666 آیات ہیں تو رنگ برنگ انوانات ہیں پردہ کی باتیں ہیں آنکھیں چکانے کی باتیں ہیں زنا سے بچنے کی باتیں ہیں اس میں تو نبیوں کے تذکریں ہیں تو یہ سارا حضور کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس کی مثال دے کر آپ سمجھا سکتے ہو میں آپ سے یوں کہنا چاہوں گا دیکھو اس محفل میں جتنے آپ آٹھ نو سو یا ہزار بندے بیٹھے ہوئے ہو اللہ تعالی آپ کی حاضریاں قبول فرمائے تو آپ کا پتہ ہے کہ رزق کمانے کے لیے کوئی کپڑے کی دکان کھول کر بیٹھ گیا اسے نویت کہتے ہیں لیکن اندر کھاتے ہیں انوان روٹی رزق کس نے میڈیکل سٹور ڈال لیا انوان تو ایک ہی چل رہا ہے رزق کوئی ٹیچر بن گیا انوان تو اس کا بھی ایک ہی ہے رزق کس نے موبائل شاپ بنا لی انوان اس کا بھی ایک ہی ہے رزق کوئی مدررس بن گیا انوان اس کا بھی ایک ہی ہے رزق کوئی وزیراعظم بن گیا انوان تو اس کا بھی ایک ہی ہے رزق کوئی صدر لکیا انوان تو اس کا بھی ایک ہی ہے رزق کس نے کہا پاکستان میں رہوں گا یعنی جرم نہیں جاؤں گا چلا گیا انوان تو ایک ہی تھا رزق کس نے کہا نہیں میں جوتوں کی دکان ڈالوں گا ارے بھائی انوان تو اس کا بھی ایک ہی تھا رزق کس نے کہا میں ایم پیے بننا چاہتا ہوں انوان اس کا بھی ایک ہی تھا رزق کس نے کہا میں ایم مینے بننا چاہتا ہوں انوان اس کا بھی ایک ہی تھا رزق کس نے کہا میں نتیں پڑھوں گا کس نے کہا میں تقلیریں کروں گا باہر ٹائٹل چینج ہوتے چلے گئے مدرس استاد وزیراعظم صدر میں جرمنی جا رہا ہوں میری فلانی شاپ ہے عنوان باہر سے تبدیل ہوتے چلے گئے لیکن اندر کھاتے تو عنوان ایک ہی چلا نا روٹی اندر تو عنوان ایک ہی چلا نا بس کچھ ایسی سی کہانی ہے رب کا عید نایت نے کہا اے قرآن سننے میں تجھے ابراہیم کا نام ملے گا سننے میں فیراؤن کا نام ملے گا سننے میں موسیٰ کی بات ملے گی سننے میں اسماعیل کی بات ملے گی سننے میں حسن یوسف کا تذکرہ ملے گا سننے میں قیامت کا عنوان چلے گا سننے میں میزان عدل قائم ہونے کی بات کہیں جائے گی سننے میں ٹائٹل تبدیل ہوتے کرے جائیں گے دھیان رکھنا ٹائٹل نہ دیکھنا اندر کھاتے ذکر محمد مصطفیٰی کا چر رہا ہوگا اندر کھاتے ذکر محمد مصطفیٰی کا چر رہا ہوگا ایک مثال دے میں نے کہی بس کچھ ایسے ہے بس یہ کچھ ایسے ہے کہ الفاظ سننے میں بدلتے رہیں گے لیکن اندر سے بنوانے کی چر رہا ہوگا میں نے کہا ایک بانے مثال کہی آپ کے سامنے ایک بانے مثال کہی چلو میں ایک اور تازہ مثال کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں شہید مت کہو کہا ہے یہاں رسول اللہ کا ذکر جانتی ہو یہ آیت اتری کیوں تھی بدر کا موقع پہلا مار کا حق اور باطل میں امتیاز جہاں کافر مارے گئے بہت سارے چند ایک مسلمان بھی شہید ہوئے منافقوں کو موقع مل گیا تانہ مارنے کا کہا بھی تا نہ جاؤ محمد کے ساتھ مارے جاؤ گے اچھے خاصے ہستے گھر کھاتے پیتے گھر اجڑ گئے نا جان ہاتھ سے گئی نا مارے گئے نا تانے چلے مدینہ کے گلیوں میں تانے چلے رب کا اینات نے قرآن اتار دیا مصطفیٰ کے نام پر کٹنے والوں کے لیے مردہ کہو نام محمد پر جان دینے والوں کو مردہ مت کہو تمہاری آنکھیں اس حیات کے تصور سے بند ہیں اور وہ محسوس نہیں کر سکتی ہیں جو حیات جدید رب کا اینات محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا فرما دی ہوئی ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کا تذکرہ چھڑا تم سمجھ جب مر گئے لیکن نام محمد پر جان چھڑکنے والا مرہ نہیں کرتا اللہ اسے نہیں زندگی عطا فرمایا کرتا ہے خیرتبت یدہ ابی لہبین وطب ہاتھ چوٹ جائیں ابو الہب کے برباد ہو جائیں یہ نام ابو الہب کا چلا اندر سے آئیں ڈھونڈتے ہیں سرکار دوالم علیہ السلام کا ذکر خیر یہ آیت کا اپنی نازل ہوئی چونکہ یہ اپنی مسجد میں میں اس عنوان کی ڈیٹیل مختلف حوالجات سے بتا چکا ہوں اس لئے تو دی پوائنٹ پہنچنا چاہوں گا رسول اللہ علیہ السلام نے قرآش مکہ کو اکٹھا کیا فاران کی چوٹی پر جلو فرما ہوئے اور آج آپ نے وہ تاریخی جملہ بولا وہ تاریخی جملہ یہ تھا مکہ والو میں جو اگر کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے مان جاؤگے کہنے لگے مان جائیں گے میرے وضع نے پوچھا کہ دیکھا تو ہے نہیں تو مان کیسے جاؤگے کہنے لگے اس لئے مان جائیں گے کہ آپ کہتے جو ہیں اور آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں آپ کے زبان نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے تو مان جائیں گے رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اچھا بات اگر میرے سچا ہونے کی ہے اور بات اگر میری زبان کی صداقت کی ہے تو پھر اگر تم میرے کہنے پر نہ دیکھا لشکر مان سکتے ہو تو تم میرے کہنے پر نہ دیکھا ہوا خدا بھی مان جاؤ پھر کہانی ختم ہو جائے اختلافات ختم ہو جائیں دشمنیہ سمٹ جائیں اور یہ دلوں میں جو کھیچاؤ ہے یہ ختم ہو جائے میرے کہنے پر نہ دیکھا اور اب مان لو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ کلام کیا تو کافروں کے پاس کوئی جواب نہ بچا ایک بدتمیز کافر جسے ابو لحب کہتے تھے ہاتھ گھما کر کہنے لگا اس واسطے بولا جاتا یہاں فبیہا دادعوتا ہینا یا محمد ہینا اس بات کے کہنے کے لیے بولا جاتا مولے کہا انات قرآن اتارا اور اتارا کہا تبت یادا ابی لحبین واتب اور تیری ہاتھ ٹوٹے محمد کے سامنے جھٹک کیسے رہا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے جھٹک کیسے رہا ہے تو سننے میں ابو لحب کا نام ملا اور اندر کھاتے مصطفیٰ کی تعظیم بتائی جا رہی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم بتائی جا رہی ہے تبت یادا ابی لحبین واتب کھل نفس زائقت الموت آسان آسان مثال ہے کہوں آپ کے سامنے تاکہ جلدی سمجھ جاؤ کھل نفس زائقت الموت کھل من علیہ فان اینما تکونو یدرکم الموت اس ٹاپک کو رنگ برنگی انداز میں قرآن حاکیب نے چرا مار دوں گا مر جاؤ گے رحمان نے تو اس مرنے کی حوالے کو سورہ رحمان نے تو اس مرنے کی حوالے کو عجیب بنا دیا جب یہ کہا کہ مار دوں گا سب کو دورہ تفسیر کے در ہلکہ سا اشارہ میں نے چھڑھا تھا اس کا دورہ تفسیر کے اندر آج اسے کلوز کر کے آگے پڑھ جانا چاہوں گا کھل من علیہ فان سارے مر جاؤ گے فنا ہو جاؤ گے سازقہ فبئی ایلہ رب کو میں تو گذبان کیسی نعمت ہے جھٹلا ہوگے اسے موت کو نعمت لہا علاقہ موت تو بڑی خطرناک مصیبت ہے آپ کو پتہ ہے موت تو ہم لوگ انسان یہی محسوس کرتے ہیں موت تو خطرناک کہانی ہے بلکہ میں کیا سرکار ادوالم علیہ السلام نے مکل ایک جگہ اثر کی نماز کے بعد درس حدیث دے رہا تھا تو وہاں میں نے امام سیوتی کی نقل کرتا وہ حدیث بتائی خرجت طائفتم من بنی اسرائیل فاتو الی مقبرہ بن اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں آئی ہے وہ راکر کہنے لگی لَوْصَلَيْنَ رَكَعْتَيْنَ فَدَعَوْنَا اگر ہم دور کاتے پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اے اللہ کسی مید سے مردے سے ملاقاتی کرا دے ہم کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ایسا کریں نا ان سب نے دور کاتے پڑھی سلام پھیرا اور کہا اے اللہ کسی مردے سے ملاقات کرا دے میرے حضور نے فرمایا کہ اے قبر پھٹی اطلع رجل رأسہو ایک بندے نے قبر پھٹنے پر اپنا سر نکالا اور آتے ہی کہنے لگا وَأَ تُم نے دعا کر کے مرے ہوئے لیکن ابھی تک موت کے وقت جو حرارب اور جو گرمی میرے وجود میں اتری تھی ابھی تک وہ گرمی کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا ہے تو میں نے کہا موت تو خطرناک کہا نہیں سو سو سال گزر جائیں اور موت کی حرارت اور شدت کم نہ ہو لیکن رب کا اینات نے کہا فَبِعَيْيَ أَلَئِي رَبِّكُمَا تُو کا زیبان بہت بڑی نعمت ہے موت بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ میں نے پہلے کہا اس لئے جلدی سے سمیٹنا چاہوں گا جلدی سے سمیٹنا چاہوں گا رسول پاک علیہ السلام سورہ الرحمن کا سٹائل آپ کو پتہ ہے میں پھل دوں گا انار دوں گا سیف دوں گا اور اس کے فوراً بات پوچھا جاتا ہے فَبِعَيْي أَلَئِي رَبِّكُمَا تُو کا زیبان نعمتوں کے بیان کے بعد فَبِعَيْي أَلَئِي رَبِّكُمَا تُو کا زیبان کیونکہ سورہ الرحمن اپنے مقام پر میں آپ کو سنا چکا ہوں اس کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں اس لئے آج میں یہ بحث نہیں کروں گا کہ نعمت کیا ہوتی ہے اور آلائی آلائی کیا ہوتا ہے نعمت خود قرآن پا کا لفظ ہے اِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوها اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے نعمت قرآن کا لفظ ہے لیکن پوری سورہ الرحمن میں لفظ نعمت استعمال نہیں ہوا پوری سورہ الرحمن کے اندر لفظ نعمت استعمال نہ ہوا جب بھی قرآن بولا تو یہ بولا آلائی 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 فَبِأَيِّ آلائی رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان کون کون سے نعمتوں 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 آلائی اب یہ نعمت کیا ہے آلائی کیا ہے میں یہاں اس وقت یہ دونے کہنا چاہوں گا لیکن علماء کے لئے اشارہ کرنا چاہوں گا روح البیان کے اندر علماء اسماعی الحقی نے یہ فرق بیان کیا ہوا ہے روح البیان کے اندر علماء اسماعی الحقی نے یہ فرق بیان کیا وہاں جا کر دیکھا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے بھار کے رب کائنات نے کہا کہ مر دوں گا سب کو فنا کر دوں گا کیسی نعمتہ جھٹلا ہوگے اللہ اکبر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ دو چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو اور دونوں میں تمہارے لئے بڑی خیر ہے پہلی چیز غربت الافلاس تم ناپسند کرتے ہو لیکن ہے بڑی خیر قیامت کو اللہ غریبوں کو مالداروں کی بنسبت پانچ سو سال پہلے جنت عطا فرمائے گا ہے خیر لیکن تم ناپسند کرتے ہو دوسری شاہ موت الموت موت کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارے لئے بڑی خیر ہے بڑی خیر ہے اس میں تمہارے لئے میرے حضور اس میں کیا خیر ہے جتنی بھی اللہ نے آخرت کے جہان میں نعمتیں رکھی ہیں جب تک بندہ مرے گا نہیں وہ نعمتیں ملتی تو نہیں ہیں جنت مرنے کے بغیر ملتی تو نہیں پورو قصور مرنے کے بغیر ملتے تو نہیں اس کے انعامات مرنے کے بغیر ملتے تو نہیں اللہ کا دیدار مرنے کے بغیر ملتا تو نہیں حتی کہ قبر میں میں مصطفیٰ کی زیارت جب تک مروگے نہیں ہوتی تو نہیں رسول اللہ علیہ السلام نے آخرت کی ساری نعمتوں کا حوالہ دیا مرو گے تو ہی میسر ہوں گی ایک جملہ کشید کر فوراں میں اپنا عنوان آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا مر دوں گا کیسی نعمت ہے جھٹلا ہوگے مرنا کیا نعمت ہے مرنا نہیں مرو گے تو قبر میں محمد کا دیدار ہوگا وہ کیسی نعمت ہے میں اس کا اشارہ ہے وہ جو مرو گے تو قبر میں حضور کا دیدار ہوگا وہ کیسی نعمت ہے جھٹلا ہوگے اس سے محسوس ہوگیا کہ موت کی کہانی چلی لیکن رب کا عینار دیکھ غور سے دیکھو دو دھیان سے دیکھو مرنے کے بعد مصطفیٰ کی زیارت کا عنوان چھڑا ہوا ہے ذکرے میں موت کا عنوان سننے میں موت کا عنوان لیکن مولا قائنات نے کہا جو ہے تو پھر صحیح کہا ہے رب ہے رب ہے اس کا کلام صحیح ہی تو ہے سننے کا جو لفظ مرضی سننے کا مل جائیں لیکن اندر خاتے بیان مصطفیٰ کریم ہی کا چر رہا ہوتا ہے یعرف المجرمون بسیمہم فیوخذ بالنواصی والاقدام قیامت والا دن مجرم لوگ پہچان لیے جائیں گے ان کے چہروں ہی سے پہچان لیا جائے گا رب ہے کھائنات نے کہا ان کے کچھ لوگوں کے چہرے سفید دودھ کی طرح چٹے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے بہت سارے چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے ترو تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کچھ چہرے بڑے افسردہ تھکے تھکے مٹیاں اٹی جیسے تو یہ مجرموں کے چہرے پہچان لیے جائیں گے ساتھی مولیہ کا عینات دیکھا انہیں پہشانی کے بالوں سے پکڑ کر وہ پھینکیں گے دو زخمے انہیں قدموں سے پکڑ کر گسیٹ کر وہ پھینکیں گے دو زخمے ساتھی کہا کیسی نعمت ہے جھٹلا ہوگے مجرموں کو پکڑ کر کسی نعمت ہے جھٹلا ہوگے میرے اللہ دو زخمے ڈالنا بھی کنی نعمت ہے ہے میرے رب دوزخن مجرموں کو سارنا بھی کوئی نعمت ہے کہ میں کہہ جو رہا ہوں میں کہہ جو رہا ہوں اے میں ارز کرتا ہوں ابھی قرآن پاک میں اللہ نے بڑی مدد رکھی ہوئی ہے ہم سب کے لئے مجھے غریب کے لئے بھی بڑی مدد رکھی ہوئی ہے رب کائنات نے یہ جو پہلا سفارہ ہے اس میں سورة الباقرہ ہے پھر اس کا جو پہلا رکو ختم ہونا چاہتا ہے آپ دورہ تفسیر میں پڑھ چکے بھی حال ہی میں ختم اللہ علی قلوبہم اس دن میرے استاد صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اسے میں کھول نہ سکا میری مجبوری تھی وہ عدب کی جگہ تھی عزت کی جگہ تھی میں اس دن کو زیادہ محقق نہ بنا ہوں ایسی آج بھی نہیں لیکن استاد صاحب کے سامنے تو پھر زیادہ موتاد ہونا پڑتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم ان کافروں کے دلوں پر مہر وعلی سمعہم ان کے کانوں پر مہر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے دلوں پر پر دے اور ان کی آنکھوں پر پر دے ورہم عذاب عظیم اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ویسے جو بحث میں نے یہاں رکھ کر کے کچھ پرانے سامنے ان کو ہلکا سا علمی جھٹکہ لگانا چاہوں گا پرانے سامنے ان کے لئے نئےوں کو پھر یہاں سے میں آگے لے جاؤں گا جو پھر پچھلے سننے والے ان کو ہلکا سا علمی حولارہ دینا چاہوں گا رب کا انہت ان کے دلوں پر مہر ان کے کانوں پر مہر ان کی آنکھوں پر پر دے کافروں کی بات ہو رہی ہے رب کائنات نے کہا بھلے کافروں کے دلوں پر مہر کی بات ہو رہی ہے وہ قاری قرآن یہ ذکر سرکار دوالم کا چر رہا ہے میں یہ ذرا ان کو ہلکا سا ہلارہ دینا چاہوں گا یہ میرے محبوب کا ذکر چر رہا ہے بات کیا چر رہی ہے کافروں کے دلوں پر مہر ان کے کانوں پر مہر ان کی آنکھوں پر پردے کہا یہ سرکار کا ذکر چر رہا ہے یہ تو کافروں کی بات چر رہی ہے کہا میں جو کہہ رہا سرکار کازی کر رہا ہے میں یہ ہلکا سا جائے توجہ تیز رکھو تو میں جلدی سے کہتا ہوں اگر توجہ تیز رکھو تو میں جلدی سے کہتا ہوں آپ کے پتہ ہے کہ دیکھنے کے لئے قرآن پاک دو طلاع کے لفظ استعمال کر رہا ہے ابھی ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا حجوہ یومئی ناظرت الى ربیہ ناظر نظر ناظر آپ نے رب کو دیکھ رہے ہوں گے قیامت کے دن کتنے چہرے ترہ تازہ ہوں گے آخرت میں اتنے رب کو دیکھیں گے ناظر و نظر یہاں کافروں کے لئے رب کا انہت نے جب کہا نا کہ اللہ قدیدار ہوگا کہا وہاں نظر چلے گی اور کافروں کے بارے ہم کہا بسر بسر وَالَا أَبْصَارِهِمْ وَالَا أَبْصَارِهِمْ اور ان کی بسر پر پردہ یہ لفظ بدھ رہا ہے قرآن حکیم نے کہ بات ہے تو بدلہ ہے نا بات ہے تو بدلہ ہے نا تبھی تو ایک بار کہا نعمت ایک بار کہا آلائی تو کبھی نعمت کہنا کبھی آلائی کہنا راز ہے تو ہی بدلہ ہے جاننا چاہیے یہ بسر کیا ہے میں یہاں رکھ کر بھلا کیا کہنا چاہتا ہوں میں ویسے اپنے کسی اور مقصد کے لئے اس آیت میں آیا ہوں وہ مقصد میں چھیڑتا ہوں لیکن چلتے چلتے درہ پرانے دوستوں کو درہ میں ہلکا سا ایسے ایسے کر جاؤں رب کا عینات ہے کہ ان کے دلوں پر مہر کانوں پر مہر ان کی آنکھوں پر پردے ابسارہم ان کی بسر پر پردے نظر پر نہ کہا کہا بسر پر پردے یا بسر اور نظر میں فرق کیا ہے بسر اور نظر میں فرق کیا ہے یہاں رکھنا میرے بھائی یہ میرے ہاتھ کو دیکھو دائیں ہاتھ کو یہ جو میرا دائیں ہاتھ ہے نا اسے آپ دیکھو یہ بائیں ایسے ہی ساتھ نظر آ رہا ہے یہ ایسے ہی ساتھ نظر آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اسے دیکھو یہ آپ کو ویسے ہی نظر آ رہا ہے ساتھ اچھا بائیں ہاتھ کو دیکھو یہ دائیں ساتھ ویسے ہی نظر آ رہا ہے میں آپ سے کہوں جناب آپ ان چمکتی ہوئی لائٹس کو دیکھو لائٹس کو نظر ڈالو گے لائٹ پر لیکن یہ مائک ساتھ آپ کو ویسے نظر آ رہا ہے تو یاد رکھنا کہ جب بندہ دیکھتا ہے تو کسی شاہ کو دیکھتا ہے توجہ سے اور باقی بغیر توجہ کے خود ہی ساتھ جڑ جاتی ہیں بغیر توجہ کے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں جنہیں بندہ ارادے سے دیکھیں یہ مقام اور ہے اور جو ویسے ساتھ نظر آئیں یہ مقام اور ہے تو یاد رکھنا عربی زبان میں اگر بندہ دیکھیں اور دیکھنے میں توجہ بھی حاضر ہو اسے نظر کہتے ہیں قرآن بولو دیکھنے میں توجہ بھی حاضر ہو اسے نظر کہتے ہیں اور ایک آئنات نے کہا اوہ ایمان والو جب سرکار کی دروار میں بیٹھے ہوتے ہو تو یوں کہا کرو نا یہ کہا کرو نا اے میرے آقا ہماری طرف نظریں توجہ ڈالیے نظر میں توجہ حاضر ہوتی ہے نظر اسے کہتے ہیں دیکھیں بھی توجہ بھی حاضر ہو اور اگر بندہ دیکھے تو صحیح پر توجہ حاضر نہ ہو اسے بسر کہتے ہیں اسے نظر نہیں کہتے اور ایک آئنات نے کافروں کا جرم بیان کیا یہ ان کی ابسار ان کی ابسار پر پردہ ہے معنی یہ ہے یہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے پر توجہ نہیں کرتے تھے رسول اللہ کو دیکھتے تھے پر یہ توجہ نہیں کرتے تھے سمجھ آئی ہے دکھنے میں سننے میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مولا کائنات کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے ان پر پردے ان کے کانوں پر پردے ان کی مہد لگی ہوئی ہے سننے میں یہ مل رہا ہے لیکن اندر کھاتے سمجھایا یہ جا رہا ہے اے کافروں میرے مصطفیٰ کو توجہ کے ساتھ دیکھا کرو رسول اللہ کو توجہ کے ساتھ دیکھا کرو ہم دیکھاتے یہ عنوان چھڑا ہوا ہے میں نے کہا یہ تو میں نے چلتے چلتے ایسے ہی آپ سے کہہ دیا میں آپ کو جو روکنا چاہتا تھا وہ تو جگہ یہ تھی جو میں آپ کو روکنا چاہتا تھا وہ جگہ تو یہ تھی کون سی ہم یہ سیکھنے کے لیے ادھر آئے تھے مرا ٹاپک چل رہا تھا مجرم لوگوں کو پہچان لیا جائے گا دوزخ میں پھینکا جائے گا کیسی نعمت ہے چھٹلا ہوگے ہم نے کہا مولا مجرموں کو دوزخ میں پھینکنا یہ کیا نعمت ہے یہ سیکھنے کے لیے ہم پہلے سپارے میں آئے رب کا اینا ان کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے ان کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے عذاب 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 کی ڈیفینیشن کیا ہوگی ہم کیا سمجھتے ہیں ہم عذاب کسے سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب کوئی ٹیس دینے والی چیز ہے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے کوئی درد میں ڈالنے والی چیز ہے ہم آج تا کچھ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ عذاب کچھ ایسی سی شئے ہوتی ہے جس میں تکلیف ہو درد ہو پریشانی ہو آکھ میں جلایا جائے سامپ کٹیں بچو ڈسیں ہم کچھ اس سنس میں عذاب کو سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہر لفظ کا بنیادی اور اساسی معنی بیسک مفہوم کوئی اور ہوتا ہے لیکن وہ استعمال میں آ کر کچھ اور بن جاتا ہے میں کہنا چاہوں گا عذاب کہتے کسے عین ظال بے عذاب عذاب عین ظال باب یہ ہوتا چاہے عذاب بندہ بورنگ کرائے تو پانی نکلے اور پانی اللہ کے حکم سے مٹھا ہو پینے کے لائے تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی جی پانی نکلا کیسا ہے ہم کہتے ہیں مٹھا پانی ہے ہم کہتے ہیں مٹھا پانی ہے ہر بھی اس بار میں کہیں گے مَا اُن عَذِبُن مَا اُن عَذِبُن مِٹھا پانی عَذِبُن مِٹھا عذاب عذاب مٹھا 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 ایک پر ترجمہ سناؤں قرآن کی آہت کا مولے کائنات کافروں کو پھینکیں گے دو زخمیں وَلَهُمْ عَذَبُن عَذِيم ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے انہیں آگ لگی پرانے کا بڑا میٹھا لگ رہا ہے انہیں ساپ کٹے کہا بڑا میٹھا لگ رہا ہے عَذِبُن عَذِبُن عَذَبُن مِٹھا 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 کہا بڑا میٹھا لگ رہا ہے مولا کہاں میٹھا لگ رہا ہے وہ تو سڑ رہا ہے رو رہا ہے پیپ پینے کو دی جا رہی ہے ساپوں نے ان کو کھیرا ہوا ہے ان کے گھرے میں ڈلے ہوئے ہیں ان کے پاؤں میں آگ کی جودیاں ڈالی گئی ہے پرانے کا عذاب بڑا میٹھا لگ رہا ہے بات سمجھنے والی ہے 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 بات سمجھنے والی ہے ایک اور ایک اور مانا بیان کرنا چاہوں گا عذاب عذب عین ذال بے یہ کیا شاہ ہوتی ہے اُس دن اُس طاق صاحب تشریف لائی شاہ صاحب وہ خوش تبی فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے دیکھو اس کو وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو دیکھنے کو بار بار دل کرتا ہے ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا آپ نے وہ جملہ سنا مجھے وہ اس میں میرا مقصد ہے بس چہرے ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ایسے بنائی ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کو بار بار دل کرتا ہے اللہ نے کچھ بنایا ہے انہیں ایسی ہوتا ہے جیسے زولیخ خان قدل نہیں کرتا بار بار وہ یوسف کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی تھی اسی لئے اس نے بتا کیا جب وہ کیس بن گیا بادشاہ کے سامنے کیس بن گیا تو کہنے لگی بادشاہ اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں اس پر آئیم اے تفسیر نے کہا کہ اس نے جیل کا نام کیوں لیا تھا کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیتے ہیں جیل کا نام کیوں لیا تھا جیل میں کیوں ڈالتے ہیں اور سزائیں تھوڑی تھی یہ کہہ سکتی تھی قتل کر دو تیری بیوی پر ہاتھ ڈالا ہے اس نے تیری بیوی کی عزت خراب کرنا چاہیے قتل کر دو لیکن قتل کرنے کا حوالہ نہیں ملک سے نکال دو یہ سزائیں ہوا کرتی تھی ملک سے نکال دو کہا یہ بھی نہیں کہا جیل میں ڈال دو تفسیر پڑھاتے ہوئے میرے استاذ اکرامی فرمایا کرتے تھے کہ اب زولیخہ اندر سے اپنے دل کی آتوں مجبور تھی وہ اگر کہہ دیتی قتل کر دو تو آج آخری دیدار ہوتا اگر کہہ دیتی کہ ملک سے نکال دو آج آخری دیدار ہوتا اب اس سے رہا نہیں جاتا تھا کہہ دیتا ہے کہ جیل میں ڈال دو زندہ تو رہے گا نا بانے بانے سے کبھی دیکھ ہی لیا کریں گے بانے بانے سے کبھی دیکھ ہی لیا کریں گے تو کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھو تو دل کرتا پھر دیکھو دل کرتا پھر دیکھو ایسے چہرے کو عربی زبان میں کیا کہیں گے دلکش چہرہ اچھا لگتا چہرہ خوشکوار چہرہ پسند آتا چہرہ تو عذب میٹھا عذب پسند آتا اچھا لگتا مناسب دل پسند اب قرآن نے کیا لفظ منتخب کیا رب کا عینات نے کہا ساڑو ابو لحب کو آکھ میں جناو ابو جہل کو آکھ میں پیڑیا ڈال دو پینے کے لئے پیپ دے دو کھانے کے لئے زقوم دے دو اور ساتھ کہا وَلَهُمُ عَذَابٌ عَزِيمٌ بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑا دل پسند ہے بڑا میٹھا لگ رہا ہے مولا یہ کہاں اچھا لگ رہا ہے وہ تو رو رہے ہیں وہ تو چیخ رہے ہیں وہ تو پٹ رہے ہیں اچھا کہاں لگ رہا ہے اچھا کہاں لگ رہا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار یہ کہانی وہ پھر یاد پڑ جاتے ہیں دورہ حدیث میں جو اس سال بیج فارغ ہوا ابو دعوت پڑھتے ہوئے دو لڑکے لڑ پڑے ابو دعوت شریف پڑھتے ہوئے دو لڑکے لڑ پڑے اور ایک نے خوب جناب مکے لگائے اغلا دن ہوا تو مظلوم بچہ بھی ادھر ظالم بچہ بھی ادھر میں نے ظالم کو جب جوتے لگوائیں جوتے لگوائیں میں نے کہا کس کر لگا وہ جوتا اس کو اس کا شرم نہیں آئے دورہ حدیث پڑھتے ہوئے لڑ پڑا اسے جوتا لگا تو چیخہ یہ کہنے کہا استاد اچھا لگ رہا ہے اور مار اس کو پیٹ اس نے کل مجھے مکے مارے تھے اور لگا کہتا ہے وہ رویا وہ پیٹا یہ کہنے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلے بلے دبی رکھو استاد اسے پیٹا اسے مار پڑی رویا چیخہ اسے اچھا لگ رہا تھا مظلوم تھا رہا مظلوم تھا رہا اسے اچھا لگ رہا تھا مولے کا اینات ہے کہا پکڑو ابو جہل کو پکڑو ابو لہب کو پھینکو دوزخ میں ساڑ دو وہ روئے پیٹے قرآن کا اچھا لگ رہا ہے اور اچھا کہاں لگ رہا ہے کہاں رو وہ رہے ہیں اچھا تمہارے آقا محمد مصطفیٰ کو لگ رہا ہے حضور کے سیحابہ کو لگ رہا ہے مٹھا انہوں غلاموں کو لگ رہا ہے انہیں انہیں مٹھا لگ رہا ہے جلدی آؤ بھاگو بھاگو سورہ رحمان ان مجرموں کے چہرے پہ چان لیا جائیں گے پکڑا جائے گا پھینکا جائے گا دوزخ میں کیسی نعمت ہے جھٹلا ہوگے مجرموں کو پھینکا دوزخ میں یہ کونسی نعمت ہے میں وہ نہیں نام مجرموں کا ہے جب وہ دوزخ میں جلیں گے تمہارے آقا خوش ہو رہے ہوں گے یہ کیسی نعمت ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ کیسی نعمت ہے کافروں کے عذاب کی بات چلی اندر مصطفیٰ کے خوش ہونا کی بات چل رہی ہے مجرموں کو دوزخ میں پھینکنے کا عنوان چھڑا اندر سے سرکار دو عالم کے خوش ہونا کی بات چل رہی ہے تو پھر قرآن نے کہا تو صحیح کہا نا انہو لذکر اللک انہو لذکر اللک یا قرآن محبوب میں نے کہا لکھ یہ آپ کا ذکر ہے اللہ سمجھ دے تو پھر ہی ہے یہ بات بھی ساتھی ہے ایسے بندہ تھوڑی سے جید کرتے ہیں نہیں یہ تو پھر غلط بات ہے زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ ایسے پھر بندہ خوش سے ہو جائے تو اچھی بات نہیں ہے اس طرح کے محابرے تو آپ بھی بولتے ہو اس طرح کے محابرے تو آپ بھی بولتے ہو کہتے ہیں نہیں ہوں مارا نو نو سمجھاواں سسوہاں آپ سس بھی نہیں بولتے ہیں سس کو سسو بنا چھوڑتے ہو مارا نو ہواں سمجھاواں سسوہاں وہ ہوتا ہے نا کہ بات اس کی چر رہی ہوتی ہے سمجھایا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے ہے نا تمہارے ہاں بھی ہے نا حدیث پاک بھی ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا میرے حضور نے کیا فرمایا دیکھو ایک شاہ پکڑی سرکار دو عالمہ علیہ السلام نے شاہ بلکل یہی خیزان کا موسم اور شاہ کو پکڑ کر ہلایا تو پتے کیونکہ خوشک ہوتے ہیں آج میں سر کی نواز کے بعد پڑاؤ سے گزر رہا تھا جدر دیکھتا وہ ساری بیلیں اور وہ چھوٹے چھوٹے درخت وہ ٹونڈ مونڈ نونڈ وہ ہوئے ہوئے تھے کوئی پتہ اس پر نظر نہیں آتا تھا تو اس موسم میں ایسا ہی ہوتا ہے تو میرے حضور نے شاہ ہلائی پتے جھڑے تو پوچھا کے بتاؤ نہ کہ ہلانے پر پتے جھڑتے ہیں کہا حضور جھڑتے ہیں شاہ کی بات کی سمنایا کچھ اور میرے حضور نے کہا بس نماز بھی کچھ ایسے ہی ہے جب نماز بھی کچھ ایسے ہی ہے نماز پڑھو گے تو جیزے شاہ ہلاؤ تو پتے جھڑتے ہیں نماز پڑھو تو اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے ادھر کی بات کہہ کر ادھر کی سمجھانی یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے یہ تو حدیثیں رسالت محاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہے ارشاد گیرہ میں ہوا ارشاد گیرہ میں ہوا اِنَّهُ لَذِكُرُ اللَّكَ یہ قرآن محبوب آپ کا ذکر ہے یہ قرآن آپ کا ذکر ہے آپ میں نے یہاں بیٹھے بہتے 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 بہت ساری آیات لکھ دیں یہ بھی کہوں گا یہ بھی کہوں گا یہ بھی کہوں گا لیکن ابھی تک جتنا ہم نے دیکھا تو بات سمجھ آنی چاہیے تو صحیح بیسے جتنا ہم نے دیکھا ابھی تک بات سمجھ آنی تو چاہیے چلو ایک ایگزیمپل ہی صحیح ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں یہ تو سمجھ آئی نہ کہ بات جھوٹ نہیں ہے بات صحیح اللہ جو کہہ رہا ہے بات ہے صحیح بات ہے سچ تب ہی تو عنوان کوئی سننے کو مل جائے لیکن اندر کھاتے بیان سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پچھلے سال کی آیت آپ کو سناو پچھلے سال کی ویسے میں یہ بھی سنا سکتا ہوں علم نجعل الارض کیفاتا علم نجعل الارض کیفاتا کیا ہم نے زمین کو کیفات نہ بنا دیا سمجھنا چاہو گے تو حمد کرنا علم نجعل الارض کیفاتا کیا ہم نے زمین کو کیفات نہ بنا دیا اپنے عشور فرماتے ہیں کیفات یہ بنا ہے کفت سے کفت سے اور جیسے آپ لوگ کہتے ہیں یہ خفتانی نماز ہے خفتان آج مالی فارسی شروع ہوئی اللہ کے فضل سے آئی تر تالیس بچے داخل ہو گئے میرے پاس اور درست نظامی کا آغاز ہو گئے اللہ کے فضل سے اور سارے مل کر دعا کرو ایک تو اللہ کہرے بچے پورے پچاس ہو جائیں اور دوسرا اللہ کہرے کہ فارق ہونے والے چلو کم اس کے منچاس تو ہوئی جائیں پچاس چلو کچھ نہ کچھ باغنا ایک بڑا تاریخی عنوان ہے تو چلو انچاس تو فارق ہوئی جائیں اہلے سات سالوں میں اس بار میں نے دیہاتوں سے بچے ڈونڈنے کی کوشش کی ہے وہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے تاکہ سات سال گزرے تو ہر دیہات میں اللہ کرے کوئی عالم بیٹھ جائے اور دیہات والوں کے معاملے بھی سیدھا ہو جائے تو آج ہم نے فارسی شروع کی تو فارسی میں وہ مسادر یاد کروائی جاتی ہیں ویکیبلیز اسے ڈیویلپ کیا جاتا ہے تو بچےوں کے آج میں نے پانچ لیسن دیئے میں نے کہا خفتن مستر سونا خسپت مزار سوئے خسپ حاصل مستر اب یہ فارسی کا سٹائل ہے یہ ہوتا ہوتا ہے خفتن سونا آپ عیشہ کی نماز کا نام دالتے ہیں خفتہ نہیں نماز وہ خفتہ مطلب سونا یعنی یہ سونے والی نماز ہے اے نہیں کہ انہوں اندر ستے رہو اے گل نہیں بھئی کہ اندر ستے رہو وہ مانا ہے کہ نماز پڑھو اور سینجلو ادھر نماز پڑھو اور ساتھ ہی سو جاؤ تو میں نے کہا کہ یہ بس ایسے ہی میں نے مثال کہہ دی لفظ ہوتا کوئی اور ہے چلتا کہی اور کفاتا کفت سے بنا کفت کیا ہے کفت ہاں جی کفت کیا ہے گاڑی چلے سائیکل چلے مرسائیکل چلے کچھ مرسائیکلیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں کہ چلے تو گڑان گڑان چھٹے ملے بھی واز چل رہی ہوتی ہے اور نئی سے نئی مرسائیکل بھی ہو نا سوفٹ سموت تو چلنے میں ایک آواز تو دیتی ہے وہ بھی چلنے میں آواز دیتی ہے سائیکل ہو آواز تو بھی دیتی ہے میں کہوں گا باٹا کے شوس پہن لو نا کچھ نہ کچھ آواز دیتے ہیں جب بھی بندہ کسی شہر پر سوار ہو تو سوار ہو کر آگے بڑھے تو جو سواری ہے کوئی سے بھی سواری ہو اس کے چلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے رب نے کہا اس آواز کو عربی زبا میں کفت کہتے ہیں کفت اس چلنے والی آواز کو کفت کہتے ہیں جو سواری پر سوار بیٹھے آگے بڑھے جو آواز پیدا ہوسے کفت کہتے ہیں اور کائنات نے کہا تم سب اس زمین پر سوار ہو اور یہ زمین گھوم رہی ہے اور گھومتے گھومتے تمہیں آخرت کے سفر کی طرف رواں دواں کر رہی ہے جب یہ گھوم رہی ہوتی ہے تمہیں آخرت کی منازل کی طرف دھگیل رہی ہوتی ہے کفت آواز آ رہی ہوتی ہے اس میں سے ایک کفت اس میں آواز آ رہی ہوتی ہے ایک ابن عشور نے کہا وہ آواز ہے کیا ابن عشور کہتے ہیں وہ آواز ہے کیا نہیں سمجھاتی بعض اوقات آواز آ رہی ہوتی ہے پر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے لیکن کہنے والے کو اور سننے والے کو پتا ہوتا ہے یہ کیا کہا جا رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی رسول پاک علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا لشکر اقتقا پڑاؤ ڈالا پڑاؤ ڈال کر حضور کسی مقصد کے لیے ادھر تشریف لے کر گئے تو واپس آئے تو حضور کی نشستگاہ جہاں تھی ایک چڑیا بار بار نیچے آتی بار بار نیچے آتی اڑ جاتی بار بار نیچے آتی اڑ جاتی میرے حضور نے کہا اے تم میں سے کس نے اس کے بچے پکڑے ہیں آواز آئی اسی حبا بھی سن رہے تھے لیکن سمجھنا میرے سرکار کا کام تھا میرے حضور نے کہا تم میں سے کس نے بچے پکڑے ہیں اس کے ایک صحابی نے کہا حضور میں نے پکڑے کہا چھوڑ دے یہ شکیت نے گانا یہ مجھے یہ کہہ رہی ہے حضور میرے بچے پکڑ لیے حضور میرے بچے پکڑ لیے سمجھائی ہے کہ آواز چل رہی ہوتی ہے سمجھ آنا یا نہ آنا یہ جنہ اللہ سمجھ عطا فرما دے یہ ان کا کام ہوتا ہے ابن عشور نے کہا زمین ہمیں لے کر چل رہی ہے قرآن نے کہا جو ہے اس کے چلنے میں آواز ہے اب آواز ہیں صحیح مجھے نہیں پتا کیا ہے آپ کو نہیں پتا کیا ہے ابن عشور نے کہا اللہ نے اس بندہ فقیر پر راز کھولا ہے مجھے لگا ہے پتا جب زمین گھومتی ہے تو آواز ہے کیا ابن عاشور بتا ہمیں بھی ابن عاشور ہمیں بتا وہ آواز ہے کیا کہنے لگے جو اللہ نے اس بندہ فقیر کے دل پر کھولا ہے وہ آواز یہ ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اور کائنات نے کہا یہ زمین کفات نہیں ہے کیا سمجھ ہی نہ آئی یہاں حضور کا ذکر ہے سمجھنے والوں نے سمجھا ہاں کفات کا معنی یہ ہے زمین گھوم بھی رہی ہے محمد مصطفیٰ پر دودھ سلام بھی پڑھ رہی ہے انہو لذکر اللہ کا انہو لذکر اللہ کا یہ قرآن آپ کا ذکر دیکھو کدھر 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 اس ٹاپک کی ڈیٹیل کتنی کو ہے اتنی کو جتنا یہ قرآن ہے ذرہ ہر آیت میں پہنچیں گے تو دونیں گے بتاؤ یہاں حضور کا ذکر کدھر ہے ہر آیت آئے گی تو ٹائٹل چھڑ جائے گا یہاں حضور کا ذکر کدھر ہے یہاں حضور کا ذکر کدھر ہے اچھا میں آپ کو سچ بتاؤں جھوٹ نہیں بولتا میں ابھی تک سارا موجود بھی سمجھنی ہے سافسی بات ہے پڑھتا رہتا ہوں لگا رہتا ہوں ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تین کے بعد چار اگرچہ اللہ کے فضل سے وہ جو آیتیں سمجھ آئیں ان کا فکر اس وقت ساڑھے ساتھ آٹھ سو سے تجابز کر چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آیت میں بات کوئی اور چل رہی ہوتی ہے لیکن اندر کہتے ہیں بات ذکر رسول اللہ کا چل رہا ہوتا ہے ساڑھے آٹھ نو سو سے تجابز اللہ کی رحمت سے مختلف زمانوں میں کرتے 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 ہو گیا لیکن ہے بات پتے کی سمجھنے کے لائق اس کا ایک نشیست میں نے ابھی کال آپ کو بتانی ہے آخری بات کہتا ہوں اس نشیست کی آخری بات کہتا ہوں والے کائنات نے کہا وَآتَيْنَا دَابُودَ زَبُورًا ہا نہیں ہے کوئی سرکار کا ذکر یہاں وَآتَيْنَا دَابُودَ زَبُورًا ہے ہے کوئی سرکار کا ذکر لیکن سرکار ہی کا تو ہے رب کائنات نے کہا اِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّهَ اُتْيَانْكُرُو جی سرکار ہی کا ذکر ہے بات تو کیسے سمجھے ہم خرائبہ کے سٹائل میں کبھی تو یہ ہے کہ کبھی مثالیں دے کر بات کہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہوتا ہے قرآن اسے جواب دے رہا ہوتا ہے حضور کی فیور میں بور رہا ہوتا ہے طرف داریاں کر رہا ہوتا ہے مثال کہوں مثال یہ ہے راضی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صاحب زیادہ بالشان فوت ہوئے تو کافروں نے شور ڈالا بیٹا رہا نہیں بیٹا ہی تو ہے جو باپ کے مرنے کے بعد سنبھالا دیا کرتا ہے بیٹا رہا نہیں اب دیکھیں گے مصطفیٰ کی دعوت کیسے چلے گی اب دیکھیں گے اس عنوان کو کون سنبھالا دے گا انہوں نے یہ تانہ مارا تھا اور دب کی دب کی کالی نکالی تھی رسول اللہ علیہ السلام کو آپ مر جائیں گے مٹ جائیں گے برباد ہو جائیں گے نسل نہیں رہے گی والے کائنات نے کہا کیوں نہیں رہے گی کاؤ سر کاؤ سر میرے محبوب کی اولاد بڑی کثیر ہوگی اولاد بڑی کثیر ہوگی تمہیں اپنی نسل کا کوئی ملے یا نہ ملے لیکن وہ ناران کاغان کی چوٹی پر کھڑا ہو کر پوچھنا پھرا یہاں کوئی ہے سید آئیں بائیں دائیں سے کوئی مصطفیٰ کے خون کا رکھوالا سامنے آئی جائے گا کاؤ سر میں نے یہ مثال کیوں کہیں یہ بتانے کے لئے کہ قرآن سیفٹیاں بھی کرتا ہے قرآن رسول اللہ کی فیور میں بولتا بھی ہے منکرین کو جواب بھی دیتا ہے بس آپ سمجھیں آپ سمجھیں ہم نے حضرت دعود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی یہ کیا چیز ہے اس میں رسول اللہ کی کیا بات ہے یہ تو دعود علیہ السلام کی بات ہے انہیں زبور ملی یہ تو یہ بات ہے لیکن مولے کائنات نے کہا لذکر اللہ کا سننے میں لفظ دعود ہے سننے میں لفظ زبور ہے لیکن اندر کھاتے بات میرے محمد مصطفیٰ کی ہے جانو یہ ہے کیا پھر یہ کیسے یہ ہے کیا کیسے یہ آخری بات اس محفل کی آخری بات یہ بھی ایک تانہ لگایا گیا رسول اللہ علیہ السلام میرے حضرت تجارت کرتے تھے آپ کو پتہ تجارت فرماتے تھے کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر اور اللہ پاک بڑا پروفٹ بھی نصیب فرماتا تھا اور حضرت خدیجہ تو اپنا سارا مال حضور کی حوالے کر چکی تھی وہ انہوں نے دیکھا کہ پہلے جو میرے نوکر چاکر تھے وہ تو پروفٹ بہت کم لاتے تھے اور اب میں نے اپنی تجارت کے معاملہ اس سونے منمونے کو آتا فرمایا ہے اور یہ تو اب تجارت کے پروفٹ پڑ رہا ہے میرا وہ چاہتی تھی کہ مال پڑے برکت ہو اللہ راضی ہو اس میں خیرات کا اظہار ہو تو مال رسول اللہ علیہ السلام کو یہ وہ حضور جب تجارت فرماتے جملہ سننا جملہ حضور جب تجارت فرماتے تو حضور نے شادیاں بھی فرمائی ہوئی تھی تجارت بھی فرماتے تھے شادیاں بھی کی ہوئی تھی حضور کھانا بھی تناول فرمایا کرتے تھے کافی لوگ کہنے لگے لوگ نبی ہیں نبیوں کا تجارت سے کیا کام پیسوں سے کیا کام نبیوں کا شادیاں کی ہوئے ہیں برہ شادیوں سے کیا کام نبیوں کا نبی تو وہ اپنے خیال میں کوئی اور قسم کی مخلوق وہ سمجھے ہوئے تھے نبی کا شادیوں سے کیا کام مال کماتے ہیں بزاروں میں یمشور فی الاسواق روان پاک کی الفاظ میں نے بول دیا بزاروں میں آتے جاتے ہیں رب کائنات نے کہا میرے مصطفیٰ بزار میں کیا کھڑے ہو گئے اور جناب یہ تانے مار رہے ہیں مصطفیٰ کریم بزار میں کیا کھڑے ہو گئے یہ تانے مار رہے ہیں میرے حضور نے شادیاں کیا دو چار فرمانی تو یہ تانے مار رہے ہیں ماجرہ یہ تھا کہ جو آج حضور کو تانے مار رہے تھے اندر کہتے دعوود علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اندر کہتے دعوود علیہ السلام کو نبی مانتے تھے وہ لئے کہا اینات نے کہا مابود راجعہ پوچھو دعوود کو نبی مانتے ہو جی مانتے ہیں شادیاں انہوں نے کی ہوئی تھی کریں کی ہوئی تھی سو شادیاں کی ہوئی تھی مانتے ہیں تو نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں بادشاہ تھے وہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَابُودَ وَسُلَيْمَانَا ہم نے بڑی بادشاہ تتا فرمائی تھی دعوود علیہ السلام کو اور سلیمان پیغمبر کو تو سلیمان دعوود کا مانتے ہو جی مانتے ہیں نبی بھی تھے جی نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے جی بادشاہ بھی تھے شادیاں بھی تھیں یہ شادیاں بھی تھیں سارے اقرار ہوئے نا مولاکہ اینات نے جیسے جواب دیا میرے مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والوں دعود علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہو بادشاہ بھی مانتے ہو اور میرے مصطفیٰ اگر بازار میں کھڑے ہو رہے ہیں تو نبی مانتے ہوئے موت پڑتی ہے تمہیں ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں موت پڑتی ہے تمہیں وہاں سو سو شادیاں ہو رہے ہیں تو پھر بھی نبی مانتے ہو بادشاہت ہو تو پھر بھی نبی مانتے ہو اور میرے مصطفیٰ کی دولت کا تو حال یہ ہے کیا میرے مصطفیٰ کی دولت کا حال یہ ہے انت تکسب المعدوم یہ حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت خدیجہ کے الفاظ ہے امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر نقل فرمائے تعمل الکل و تکسب المعدوم حضور آپ کا تو حال یہ ہے دولت کا معاکہ لاتی ہو معدوم قسم کی دولت تکسب المعدوم آپ ایسی دولت کماتے ہیں جو معدوم ہے بدو دن اینے کہتے ہیں معدوم ہونے کا معانا یہ ہے کہ دولت کما کر حضور گھر بات پہ لاتے اور آگے مانگنے والوں کا اور محتاجوں کا کمزوروں کا زعیفوں کا ناتوانوں کا یتیموں کا مسکینوں کا ایسا حجوم ہوتا کہ دولت گھر میں داخل ہونے سے پہلے تقسیم ہو جاتی میرے مصطفیٰ کی دولت کا حال تو یہ تھا وہ گھر میں بات میں پہنچتی تھی اور غریبوں کی جھوڑیاں پہلے بھر دیتی تھی تو وہاں بادشاہت بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار ہو اور میرے مصطفیٰ کو بزار میں کھڑے دے کر تان مارتے ہو وَآدَيْنَا دَابُودَ زَبُورًا ہم نے حضرت دعبود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی ہوئی تھی میں خیال ہے کہ محفل خوبصورت ہے تو خوبصورتی ہی میں سمٹ جائے تو اچھا ہے دلچسپ ہے دلچسپیاں باقی رہیں تو اچھا ہے تو مجھے پتہ نہیں جلا کہ گھنٹہ بولا ہوں یا کتنا مجھے سمجھ اس وقت نہیں ہے میں ٹائم دیکھ نہیں سکا تھا لیکن اندازہ کچھ گھنٹے کا ہوئے گیا ہے پچھ پر منٹ رہ گئے ہیں پانچ منٹ پورے نہیں کروں گا میں وہ کل سنوں گا آپ پتہ نہیں یہ پانچ منٹ پورے رہ گئے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹو نہ ہوں بس بھی کرو یا یہ ہے کہ نہیں پانچ پورے کری لو آپ پتہ نہیں یہ جملے ہے کون سا جملے کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے وہ حدیث یاد آگئی اللہ ہوا اکبر چل پانچ پورے پانچ منٹ پورے کر دے ہوں حدیث پہ یاد آگئی یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آیت میں سننے کو کچھ اور مل رہا ہوتا ہے یہ مسلمانوں یہ حدیث یاد رکھو یہ حدیث یاد رکھو شکر الحمدللہ کہاں سے اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی یہ حدیث یاد رکھو قرآن میں کتنی آیتیں ہم نے سنی آج ترجمہ میں کچھ اور چر رہا ہوتا ہے اندر کھاتے کچھ اور چر رہا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے کتنی آیتیں دیکھی ہیں آو میں یہ بات خود رسول اللہ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کی صورت میں سناؤں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ لِكُلِّ آيَتٍ مِّنْهَا زَهْرٌ وَبَطَنٌ وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا حَدٌ مُطَّلَعٌ او کما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ میرے حضور نے فرمائے کہ جو میرا قرآن ہے لِكُلِّ آيَتٍ ملہ علی قاری نے حدیث نقل فرمائی کتاب العلم میں نقل فرمائی ملہ علی قاری نے جا کر پڑھ لیجئے امام تحتاوی نبی نقل فرمائی لِكُلِّ آيَتٍ ہر آیت کا حال یہ ہے حضور کیا میں ایک اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے ایک اس کا باطنی معنی ہوتا ہے لِكُلِّ آيَتٍ ہر آیت کا حال یہ ہے اب اگر ظاہری اور باطنی معنی ایک ہی تھا تو پھر یہ یہ دہرا کرنے کا مطلب کیا ہوا صاف سی بات ہے کہ ظاہر میں کچھ اور سمجھا رہا ہوتا ہے باطن میں کچھ اور ہے تب ہی تو حضور نے کہا ہر آیت کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا اور صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ آیات میں ظاہر میں بھی معنی چل رہے ہوتے ہیں اور سمجھنے والوں کے لیے باطن میں بھی بہت سارے معنی چل رہے ہوتے ہیں ظاہر جاننا ہو تو اس کے لیے بھی اللہ نے کچھ بندے پیدا فرمائے ہیں اور قرآن کا باطن جان نہ ہو تو اس کے لئے بھی اللہ نے کچھ بندے پیدا فرمائے ہیں لہذا اب تو یہ حدیث میں کہوں گا بلکل صحیح ہو گیا یہ تفسیر بن گئی اس آیت کی اِنَّهُ لَغِكُرُ اللَّهَا اے میرے معبو یہ قرآن آپ کا ذکر ہے اگر آپ پوچھے مولا یہ تو ابو لحب کا ذکر ہے کہا ظاہر میں ابو لحب کا ذکر ہے باطن میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے مولا یہ تو دعوت پیغمبر کا ذکر ہے کہ ظاہر میں دعوت کا نام چل رہا ہے لیکن بعد دن میں محمد مصطفیٰ کا حنوان چل رہا ہے یہ اچھا ہو گیا اچھا ہو گیا یہ بہت اچھا ہو گیا یہ حدیث مجھے برموقع اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اپنے جناب میں قبول فرمائے